بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ام ایس جائے اور میرے ساتھ مجود ہے محمد اسامہ علی صاحب بزنس کنسلٹن ہے مذہب سکولر ہے اس کے علاوہ سٹالرجر بھی ہیں صاحب حال اسامہ صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں جی میں خیزیت سے محمد سنائیں کیا حال ہے آپ کے اللہ کا بڑا کرم بڑا سان ہم نے پچھلی ویڈیو کی تھی آپ کے ساتھ سرگائے کی قربان نہیں کی اب چاند گرین سورج گرین ماہ رمضان میں آیا ہے اس کی ایک روایت بھی ہے اب مذہبی سکولر بھی ہیں کیا کہتے اس بارے میں کیا دلیل ہے یہ چاند گرین اور سورج گرین کی رمضان میں آنے کی بسم اللہ الرحمن 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 پندرہ ہیں پانچ رمضان مبارک اور پندرہ رمضان مبارک اس میں پندرہ کو اور آگے لگ رہے ہیں تو یہ جو اوورال اگر دیکھا جائے نا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے جو کمری وہ حساب کتاب ہیں چاند آگے پیچھے کر کر کس پتہ نہیں کتنا کھل چکا ہو کلینڈر یا کتنا فالو کیا گیا ہو ہم اتنے شعور نہیں ہیں لیکن یہ جو بات ہے نا کہ چاند گرن اور سورج گرن کا ماہ رمضان میں آنا اور آدم تک ایسا کبھی نہیں تو اس کا مرض ہے ماضی میں اب مجھے نہیں پتا ہماری ایج تو اتنی نہیں ہے کیونکہ پرانے لوگ ایٹی نائنٹی پلس والے تو بتا سکتے ہیں کہ کسی ماہ رمضان میں انہوں نے یہ ایکسپیئنس کیا ہو کر دونوں کٹھے آگئے ہوں تو اگر نہیں ہوا نا تو یہ اگنوریبل بات نہیں ہے یہ روایت ہے تو پھر یہ وہ ٹائم قریب ہے اور پھر سیم ٹائم پہ اس روایت کو دیکھو تو پھر سورج گرن کی جو سنگینی دیکھو اس دفعہ پانچ گھنٹے طویل اندھیرہ چھا جائے گا ٹھیک ہے ادھر مارک نہیں ہوگا لیکن جدھر ہوگا ادھر کی بات ہے تو جدھر وہ کرے گا تو ایکو موڈل کو ہلا دے گا تو چیڑیاں گھر پہنچ جائیں گی دن رات سمجھ گے وہ چنند پرند واپس ہو جائیں گے آپ کے جو بارل سورج کی تپش لے کے بخارات وہیں ڈراؤپ کریں گے بڑا کچھ ہوگا اتنا ایزی جاب نہیں ہے اس کو اتنا ایزی لائٹر نہ لیں یہ تو میں ٹیکنولوجیکلی بتا رہا ہوں کہ جو بارل بھی کیری کر کے جا رہا ہوں گا وہ بھی اچانک چھوڑے گا پانی کیونکہ وہ پوری بخارات بنے اور اس کا سفر پورا نہیں ہو پائے گا تو پورا ایک نظام سائیکلون جو ہلے گا جو آپ کا سائیکل ہے اس کے بعد جو اس روایت کو اگر دیکھیں تو پھر آپ کی جو اسرائیم عارض کی حالت ہے کہ کسی بھی وقت علاہ حملہ کر دے گا یا اسرائیل کر دے گا یہ جنب نہیں تلنے گی تو اس میں کئی ملک انوالگ ہوں گے اس میں پھر ایک اور پرڈکشن ہے آپ کے ناظرین کے لئے بتا دوں ایک اور روایت ہے کہ جو یہ بغداد ہے بغداد پہ ترک آ جائیں گے اب اس روایت میں جہاں ترکوں کا ذکر ہے وہاں یہ بھی ہے کہ رشین کو ترک مانتے ہیں وہ پرانے ترکی کو ترک نہیں مانتے رشین کو ترک مانا جاتا ہے تو مجھے یہ سنکے تو میں پھر اور زیادہ سیریس ہو گیا کیونکہ مجھے یہ سمجھ جاتی ہے کہ جب شام پہ اٹیک ہوا تو رشیہ نے کہا تھا یہ ہم پہ تصورت کیا جائے گا تو اب اگر امریکہ بیڑی بیڑے جب لایا اسرائیل کے لئے سپورٹ میں تو پیوٹر نے کہا کہ تم ادھر کس کے لئے اتنا بڑا بیڑی بیڑا لے آئے ہو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سارا سین ہے اگر ایسا جنگ طویل ہوتی ہے کوئی اران اراک شام بنتا ہے تو ان کا جو پیچھے پارٹنر الائی ہے وہ رشیہ ہے تو رشیہ بھی ادھر آ گیا تو وہ پرڈکشن بھی پوری ہو جائے گی تو اس لئے لوگ نوٹ کر کے رکھیں کہ اگر دمشق پہ رشیان فوجیں اتری یا چلیں ہو سکتا ہے وہ ترک فوجیں ہی اتری ہم دونوں کو ہی لے لیتے ہیں تو یہ پھر پرڈکشن پھر یہ بھی ٹھیک ہوگی اس کے بعد چوبیس دن بارش رہے گی ایک یہ ہے اس کے بعد جو آپ کا جو کا ایک چیخ چیخ والی روایت آپ دیکھتے ہیں کیونکہ مائے مبارک میں ہی ہونی تھی وہ نہیں ہوئی لیکن آگے کہیں ہوتی ہے تو ایک اور بھی تھیوری ہے کہ پندرہ سو سال پورے اس کی دنیا کی لائف کے ففٹین ہنگرڈ تو اس ٹیم ہم چودہ سو پنتالیس میں ہیں چالیس سال اسلام کی امن کے تو ٹوٹل نکلیں گے پندرہ پندرہ کے اندر سے آپ اب یہ نکال لیں کہ اسی میں ظہور ہے اسی میں جہنے ہیں اسی میں حضرت عیسیٰ ہے اسی میں سفیانی ہے اسی میں یمانی ہے اسی میں خراسانی ہے یہ سارے خروج جو ہیں اسی میں ہیں تو اب ان کو اگر الائن کر کے دیکھیں تو ادھر یکرائن درشیہ یورپ ادھر انڈیا پاکستان اب چونچے لڑنے لگ گئی ہیں جو میں کہہ رہا تھا کہ جنگیں ہیں جنگیں مان نہیں رہے تھے آپ بتائیں چونچے لڑنی نظر آ رہی ہے نا تو اب آپ دیکھیں کہ ادھر سے جب میں نے کہا تھا یہ جنگ نہیں ٹلے گی یاد ہے وہ دن بھی آپ جب پوچھ رہے تھے کہ یہ ہماس والا معاملہ میں نے کہی کئی ملکوں کو لے جائے گا اب ٹلے گا نہیں اگر اس کو بھی مان جائیں تو عرب پورا خطرے میں ہے اب اگر عرب جاتا ہے تو ڈیفینیٹ اچھا ادھر سے بادشاہ بھی بن سلمان نے قیب کیے ہوئے باقی شہدادے اور یہ وہ تو وہ شہدادوں کی لڑائی والی بھی پوری ہوتی ہے اس کے بعد آپ یہ صرف گھومتے چلے جائیں نا یہ ساری جیسے جیسے دکھاتا جا رہا ہوں اچھا اس کے بعد آپ کی جو ایک اور تھی کہ لڑکا لڑکی لڑکی لڑکا لڑکا شادی وہ بھی اچھا اس کے بعد بے انصافی دنیا میں تو دیکھ لیں آج کہاں دولند کی منصفانہ تقسیم ہے کوئی شخص ہے تو لاکھوں کرونوں لے کے بیٹھ ہے کوئی ہے تو اس کو روٹی میسر نہیں ہے یہ کہاں خدا کا نظام ہے یہ کہاں کا دین ہے اللہ کا بند ہے اللہ نے پیدا کی ہے زمین ساری اللہ کی یہ سارا ریسورسز اس کے دیئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اتنا قابو کر کے بیٹھ دے اور کسی کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو یہ کیسا انصاف تو یہ نہیں چلنا تھا تو یہ بھی دیکھ لیں اچھا اس کے بعد ایک اور مطلب اس میں ہے کہ یہ جو آپ کا ہے نا نجف اس میں بارش بھی آئے گی سلاب بھی آئے گا ایک یہ بھی یاد رکھیں اچھا اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ ایران میں دو گروپ لڑیں گے اسی ہزار بندہ مار جائے گا اب اگر اس فیصلے پہ ایران کے اسرائیل جنگ میں جانا ہے یا نہیں جانا یا جانے کے نتیجے میں کوئی اور اندر سے ریزیسٹنس نکلتی ہے ایران کے وہ دیکھ لیں اسی طریقے سے جو فگرز ہیں جو ساری چیزیں بتا رہی ہیں پھر وہ جو ہاں اس میں ایک اور ہے ایک سفید اور سر تاؤن پھیلے گا سفید کو بیماری لے لے سر کو جنگی موتوں کے خون کے ذریعے پھیلنے والا تاؤن لے لے لاشیں کب اتنی ہوں گی تو کیا پھر وہ یاد کرے تین عبادیاں کہ دنیا کے تین حصے عبادی کے تین حصے ایک جنگ میں ایک بیماری میں اور ایک بچے کا پوری دنیا میں اب اگر حساب کتاب پوری جنرل عبادی کا لگائیں تو سب سے زیادہ تعداد کی سکتے میں یہ ہمارا سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان ادھر ہی مشینیں زیادہ لگی میں ہیں نا ہاں کائنیاں انڈیا پاکستان رشیاں یہی ہے پیجر تو پھر ادھر جنگیں ساری نافذ ہو گئی تو کہانی دیکھیں کہ کہانی کوئی اتنی وہ نہیں اور یہ سورج گرن چار گرن آئے بھی امریکہ کے لیے اس دفعہ سب سے زیادہ ہٹی اس کو پڑھنی ہے اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بھائی یہ جو ماہ مبارک کا چار گرن سورج گرن نہ میری معلومات میں پیچھے ہے کام کرتے ہیں چلے آج ہی کیونکہ یہ سامنے آیا آپ کا پروگرام کا ٹائم ہو گیا امریکہ اس کو ڈسکس کریں لیکن اس کو آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ آگے ایسا پوسیبل نظر نہیں آتا بلکہ کوئی آسٹرالوجر حضرات کئی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی اگر کوئی دیکھ رہے ہو تو اس پہ کام کر کے دیں ملجول کے آگے تو دنیا غتم ہو رہی ہے اب یہ کوئی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ مارک ہے یہ چاند گرن اور سورج گرن اور اس طرح کی دوبالہ شاہدی مطلب اتنی ریزیمبلڈ کوئی پیش گوئی یا کوئی میچنگ جو ہے اینڈ آف ٹائم کی کوئی اور جس طرح آپ نے اس پہ بات کی ہم انشاءاللہ اس پہ آگے بھی بات کریں گے کہ یہ پہلے کبھی ہوگا ہے یا اس سے آگے کبھی ہوگا تھوڑی سی بات پاکستان کی سیاست کی کر لیں پی ٹی آئی میں دھڑے بندی کھل کے سامنے آگئی ہے کیا نئی طریقے جماعت سامنے آ رہی ہے سنی اتحاد تو ختم ہو گئی ہے خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے مجھے علم میں ہے میرے نالج میں ہے کون سے لوگ بڑے گھر کے ساتھ رابطے میں ہیں کس طرح دیکھتے ہیں اس کو آپ تیکھیں یہ کوئی پارٹی جو ہے آپ کی پاکستان میں ہی ہے تو پاکستانی ہی ہے ہمیشہ سے ہر پارٹی میں ایک دوسرے کے ایجنٹ بھی ہوتے ہیں کمپنیوں کے بندے بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور انہوں نے جو کچھ پہلے جتنا کرنا تھا کر لیا اب اس سے زیادہ کیا کر لیں گے گھسیڑ لیا لے گئے اٹھا لیا کیسز جو ہو سکتا ہو چکے اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا اب تو بس وہ کیا کہتے ہیں پوری پارٹی کو ایک جگہ رکھ کے بم بھی مارنے والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے لوگ ہے اور عمران خان ہے اب تو اور کچھ بچا ہی نہیں تو وہ جیسی باہر آئیں گے لوگ ویسے مکھیوں کی طرح ان کے ساتھ ہیں بندہ بدل دیں گے وہ نہیں وہ ہو جائے گا اس میں کونسی بات ہے یہ کوئی اور یہ جو الیکشن ہے نا رونڈی جب بھی ہو جاتی ہے تو میچ دوبارہ ہوا کرتے ہیں تو یہ جو ہے میچ دوبارہ ہونے کے چانسز بنیں گا یہ حکومت جانے کے چانسز اس مہینے میں زیادہ ہیں تو پی ٹی آئی کا شور نہیں ہے شور آپ کو نون لیگ کا بھی ملے گا پی پی کا بھی ملے گا یہ بھی چلیں نوٹ کر لیں آپ نون لیگ کے بھی بڑے بڑے لوگ آپ کو اب اسی طرح نظر آئیں گے سلام بھائی یہی سے میں آپ سے خبر شیئر کرنی ہے ایک صاحب کے کبوتر وہ خبر لاتے ہیں انہوں نے خبر دیا کہ ڈیالا میں عمران خان کے ساتھ کسی بہت بڑی شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ بھی خبر ہے اور دوسری سائیڈ پہ خبریں چلتی ہیں کہ خان صاحب کو پانچ کمرے دیئے گئے ہیں کوئی سنسی ملازمین دیئے گئے ہیں چھتیس لاکھوں نے کھانا کھا لیا ہے یہ خبریں بھی دی جاتی ہیں کس طرح دیکھتے ہیں پھر آگئے خان صاحب تو مطلب محل میں رہ رہے ہیں جیل میں تھوڑی رہ رہے ہیں تو اسی لیے تو ہم پرڈکٹ نہیں کر پاتے تھے اور آپ دیکھیں جب تھی ری لوکیشن کی بات کی ہے تو اب آپ نے لگانی ہے جس دن کیا سے نکلتے ہیں کیونکہ آپ کے میرا خیال ہے کسی آپ تو زیادہ سپلوجرز کو لے رہے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کسی اور نے کہا ہو یا نہ کہا ہو سویپ کرواتے تھے اور یا پھر جولائی اگست پہ لے گئے ہیں سیف کھیل رہے ہیں تو اب نہ میں نے ایک دفعہ بھی وزیراعظم بنوایا آپ یاد کریں نہ کبھی ان کو وزیراعظم بنوایا نہ کبھی کہا کہ پزیراہی کام ہوگی فائدہ اپریل کے بعد ہوگا اور چیزیں دیکھ لیں اچھا پھر یہ اگر اب ری لوکیشن کی بات کی تو اسی دن سے یہ باتے میں نکلی اور ججز جو ہے کھڑے ہو جائیں گے وہ دیکھ لیں آپ یہ کس نے کی تھی یہ تو کسی کو بھی وہ نہیں تھا اور اب بھی یہ دیکھیں کہ یہ نکلیں گے یہ چانسیز 20 اپریل سے پہلے ری لوکیشن کے ہائی ہیں ان کے عید بھی ہو سکتا ہے گھر کریں اور پندرہ اپریل تو برنا ہائی ٹائم ہے سریدی سی بات ہے سورج گرن چار گرن جب پوش مار گا تو کومن پیریڈ بنتا ہے آٹھ سے پندرہ تو ہائی ٹائم ہے اور ری لوکیشن کا تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جیسی وہ بات آئیں گے وہی دنیا وہی لوگ وہ دنیا عمر آئے گی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ گا ہمم بھائی آپ بڑی دیر سے بات کریں ان کی جگہ چینج انے کی لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے جگہ چینج ہو سکتی ہے کہ چانک انہیں ہاسپیٹل لائٹ کروانا پڑے اور جگہ کی تبدیلی ہو جائے اور پھر بنی کالا شفٹ کر دی جان پا شفٹ کر دی ہاں بیکن یہ چانسز بھی ہوں گے یہ چانسز بلکل ہوں گے اور کیونکہ ابھی تک سیٹرن مارس بھی کٹھا پڑا ہے اس نے جب دنیا میں تباہیاں لانی ہے تو زندگیوں میں بھی گرونی بھی کرنا ہے نہیں سمجھے تو سیٹرن مارس کا بھی ایک کمبینیشن تہیس اپریل کوئی جان چھوڑے گا یہ جو کنجکٹ ہے اور یہ بڑا تباہیاں یہ ہی لار ہے پوری جو زلزلے امریکہ میں اور ساری چیزیں جو موجد بان رہے اور یہ جو کہہ کہتے ہیں کہ چیزیں جو بھی ہیپن ہو رہی ہیں تو یہ آپ کی بار ٹھیک ہے پوسیبل کی ہے اس کی بھی پوسیبل کی ہے سمو بھائی صرف انڈ پہ وہ لادلہ جو تھا بلکل ہی چھپ ہو گیا ہے کئی نظر بھی نہیں آرہا عمرے پہ بھی لادلہ صاحب نہیں گئے تو کیسے دیکھتے ہیں آگے ہیں شباہ شریف صاحب اور مریم نواز صاحب عمرہ کرنے گئی ہیں دیکھیں وہ آپ یاد کریں پورا جملہ یاد کرائے کریں کہ لادلہ ہمیشہ روتا رہے گا یہ صاحب کا کریں اور پہلی دفعہ یہ جو آپ کے بیٹھ جاتے ہیں نا سینئر انکر پرسن اور کہتے ہیں سیاستدان کی کوئی موت نہیں ہوتی میں نے کہا تھا اس دفعہ موت بھی ہوگی دیکھیں گے کہ سیاست دفعن کیسے ہوتی ہے اور یہ بن بیگ انہوں نے بن گئے ہیں یہ سارے اپنے اس کے لیے نا سیاست کے لیے اس کی مجبوری ہے یہ کوئی عمرہ خان کا کمال نہیں ہے سر میں یہ لوگ نا جانس ہو جاتے سوچتے ہیں کہ یاد وہ اتنا تو وہ ہم سے کیا اوپر کیوں توپ چیز نکل آیا کہ اتنا کچھ کہا گیا وہ نہیں کرتا خدا کا نظام ہے اس نظام گھوم رہا آپ نظام کے اس سائیڈ پہ ہو جائے آپ کو کس نے کہا کہ عوام کا حق مارے آپ کو کس نے کہا عوام کی عزت کرو نا غیر انہوں نے دی تھی آپ سیاسی پر کرتے آپ کا کام تھا عزت کرتے اسی دھندے کی عزت کرتے یہ روزی کا اڈا تھا اس کی عزت کرتے یہ تو سارے عام جٹ جٹا آپ کو بھی پتا ہے کہ اڈے کی عزت کرنی ہے روزی کی اڈے کی عزت کرنی ان کی تو وہ کیا روزی کارڈا تھا نا تو عزت کرتے ووٹنگ کی ووٹ کو عزت دو کی کہانیاں کرتے رہے ہیں تیکھیں عزت دیتے عزت ملتی اس کام سے اب ان کو عزت ہی مل سکتی جس میں انہوں نے اپنی جو اس کو ڈبو دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ زلط گلے لے لی ہے لوگوں کے حق پر یہ اب جمہوری تو نہیں رہی اور یہ کیا مو نکالیں گے اب دوبارہ وہاں میں تو اس لیے بس اب گیم آور ہونے کو ہے بہت شکریہ آپ کا آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک پاکستانیوں کے لیے جتنے بھی لوگ آپ کو سنتے ہیں ان کے لیے عید کا پیغام ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا دیکھیں بس اس میں کوشش کریں لیکوڈ انٹیک زیادہ رکھیں اور اپنی جو بھی نماز خصوف ادا کریں نماز آیات بھی کہتے ہیں پانچ پانچ رکووں کے ساتھ جب یہ گرن لگے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ویزیبل اس طریقے سے نہیں ہوگا لیکن اثرات ضرور ہیں دنیا میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے پوری دنیا کے لیے انسانیت کے لیے پڑھیں خصوصی اعتمام کریں کیونکہ اس کے اثرات پوری دنیا بھی محسوس کیے جائیں گے ٹھیک ہے ہمارے پر اتنے ڈریکٹ ایمپیکٹس نہیں آئیں گے لیکن امریکہ تمہیں بھی تو آپ کے کوئی اپنے ہوں گے یا ان لوگ امریکنز بھی اس وقت آپ کا سن رہے ہوتے ہیں پروگرام تو وہ لوگ زیادہ اپنی زیادہ لک آفٹر کریں لیکوئٹ کا سپ سپ لیتے رہے چیڑیوں کی طرح اور اچھے جیسے کہتے ہیں کل اپنا دن جو ہے کوئی تسبیح میں گزاریں زیادہ سے زیادہ اور سبحان اللہ المالک القردوس سبحان اللہ المالک القردوس اس کی تسبیح جو ہے وہ کسرت سے کریں پانچ گھنٹے ہوگا امریکن کینیڈین اور یہ سارا جو اندیا وہ تو خصوصاً باقی یہ ہے کہ ہمارے بھی کوئی نا وہ کہتا ہے سار پر پڑھتی نہیں تو کرتے ہیں ان کو نظر نہیں آنا تو انہوں نے کرنا نہیں ہے لیکن کریں ضرور ہے تینک یو سو مچ آپ کو ایڈوانس پہ این مبارک مجی اور محمد علی صاحب کو دیکھیں اجازت اللہ حافظ